اسلام علیکم خواتین وزرات ایک چھوٹی سی گزارش ہے ایک انڈورسمنٹ ہے کہ میرا ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ آفتاب انڈرسکور اقبال ون آئی ریپیٹ ایٹ آفتاب انڈرسکور اقبال ون اس میں اے بھی کیپٹل ہے آئی بھی کیپٹل ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لوگ تبازمائی کر رہے ہیں میرا نام استعمال کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لا تعداد فالرز ہو گئے ہیں مجھے بعض وقت ان پر رشک بھی آتا ہے لیکن ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے اسلام علیکم خواتین وزرات فیس ٹو فیس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال آپ جانتے ہیں کہ فیس ٹو فیس کا ایک مزاج ایسا ہے کہ اس میں ایک سے زائد شرکا ہوتے ہیں اور اس کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس میں کوئی ہوسٹ نہیں ہوتا اس میں میری ہوسٹنگ کے ساتھ ساتھ میرے مہمان کی ہوسٹنگ بھی شامل رہتی ہے اور عام طور پر میں فیس ٹو فیس میں کو اپنا پسند کا مہمان لاتا ہوں ہر کوئی اس میں شریک نہیں ہوتا میں نے آج تک تین لوگوں کے ساتھ فیس ٹو فیس کیا ہے ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں کرنل عامر ان کے ساتھ ہم نے بڑے سینسٹیو ایشیوز پہ لا تعداد ڈسکشنز کی اور اس کے بعد پھر نو اپریل آیا اور پولیٹیکل افرہ تفری شروع ہو گی اور وہ چیزیں جو پیریفری میں ہوا کرتی تھیں ان پر پھر گفتگو ہم نے پینڈ کر دی موخر کر دی اس کے بعد ہے فیصل شیر جان صاحب فیصل شیر جان صاحب کے ساتھ میں سینگ پھساتا رہتا ہوں مختلف ایشیوز پہ اور بہت پر لطف گفتگو ہوتی ہے لیکن جب سے کسوٹی میں انہوں نے میرا ساتھ دینا شروع کیا ہے ہم کچھ زیادہ بے تکلف ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو زیادہ ایزی لیتے ہیں اس لیے فیس ٹو فیس میں میں نے ایک عرصے سے انہیں نہیں بلایا گپ شپ ان گذیبو ہو جاتی ہے کہ ہر آنے والا مہمان گذیبو میں بیٹھتا ہے میرے پاس تو ہم وہاں پہ گپ شپ کر لیتے ہیں بدقسمتی سے اس کا آغاز میں نے بزدار صاحب سے کیا تھا اور یہ بھی ایک اندوہناک کہانی ہے کہ میں نے انہیں کیا سمجھا میں نے نہیں اکثریت نے انہیں کچھ اور سمجھا تھا لیکن وہ کچھ اور صاحب یہ نہیں کہ وہ کچھ اور نکلے یا انہوں نے وہ بیچارے تھے ہی اسی کپیسٹی کے مالک اور فیس ٹو فیس میں آج میرے تیسرے شریک گفتگو اور این ممکن ہے جتنی معلومات ان کے پاس ہوتی ہیں میں ان کا مہمان زیادہ نظر آنگا وہ ہوسٹ کرتے زیادہ محسوس ہوں گے وہ ہیں احمد کمال آپ احمد کمال کے ساتھ بخوبی واقف ہیں یہ نہ صرف خبرہار کے ریسرچر بلکہ اس کے ہراول دستے کے کمانڈر ہیں اور آج بھی بارسلونہ میں رہتے ہوئے اپنی ڈگری مکمل کرتے ہوئے بھی ہمارے لیے ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ خود تو سپین میں بیٹھے ہیں لیکن ان کا دل نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہمارے پاس ہمارے شوز میں اور لاہور میں رہتا ہے احمد کمال آپ کو میں بازابتہ خوش آمدیت کہتا ہوں شکریہ سر آپ کا فیس ٹو فیس ملے رکھنے کے لیے کافی ایسے سے میں بھی سوچ رہا تھا اور آپ سے ڈسکیشن بھی ہوتی دی گئی تفاہ ورڈس ایپ کے اوپر بھی ڈسکیشن جاری ہے ڈیفرنٹ موضوعات کے اوپر سیاسی موضوعات ہوں ستماجی موضوعات ہوں تو وہ ہیلتی ڈسکیشن ہم کافی ایسے سے آپ بھی جانتے ہیں کہ سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو لے کے آئیں کسی پینل کے اوپر یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر ہم دونوں پہ رہیں گے اور میں اپنے ویورز کو ایک اچھی خبر یہ دیتا جاؤں کہ جن دنوں لانگ مارچ والے معاملات چل رہے ہیں میں اور احمد کمال آلموسٹ ڈیلی آپ کے ساتھ گفشپ کیا کریں گے کیونکہ ٹائم احمد کمال کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے پاکستان اور سپین کا بارسلونہ کا ٹائم تین گھنٹے کا فرق ہے اور میں بھی اس وقت فجر پڑتے ہی حالانکہ آج میری مصروفیات کا علم یہ تھا کہ فجر پڑتے ہی میں نے نہ صرف سو جانا تھا بلکہ بقول آپ کی زبان سرائکی میں ہمیشہ اس کو ڈھے پینا کہتے ہیں کہ میں نے ڈھے جانا تھا اور سو جانا تھا لیکن آپ کے ساتھ چونکہ کمیٹمنٹ تھی نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ کینیڈا میں کیلگری کے ایک چینل کے ساتھ بھی میری کمیٹمنٹ تھی دو تین ہفتے پہلے سے آج ان کے ساتھ بھی گفشپ ہونی ہے امیڈیٹلی آفٹر دس یہ ہے کہ ہم ڈیلی یہ سلسلہ کیا کریں گے انشاءاللہ تو شروع ہو جائیے بس اپنی ٹیک دیجئے پھر تھوڑا سا میں بھی اپنے ٹین سینٹس ڈالوں گا جی آج جو ہمارے ڈسکشن کا موضوع ہے وہ لونگ مارچ ہے لونگ مارچ میں جو نئی حکمت عملی اپنائی گئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ رات کو سٹیک کر رہے ہیں اور یہ بڑا ایک نیا انداز ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں بھی نئے تحچ دے رہے ہیں جیسے کہ پی ٹی آئی کی بھی تاریخ ہے اور ایک پاکستان کی بھی تاریخ ہے پی ٹی آئی کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ ٹرینڈ سیٹر رہی تو یہ ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ رات کو ریسٹ کرنا اور صبحوں سے نکلنا دا کہ لوگ بھی تکینا اور انجوائیمنٹ بھی مطلب صحیح سے ان کا تھکاوٹ کے بغیر چلتا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور سب سے پہلے سب میں جو آپ سے پوششن ہے اس حوالے سے کہ آپ کے خیال میں کیا حکمت عملی اور کیا اس کے پیچھے حکمت ہوگی رات کو سٹے کرنے کی اور رکنے کی اور صبحوں سے پھر تازہ دم لشکر کو آگے لے کے چلنے کی بظاہر تو یہی نظر آتی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا اتنی حسل ہوتی ہے اتنی فٹیغ ہے اس کام میں دیکھیں آپ نے کسی ایک جلسہ گاہ پہنچنا ہے نا تو زیادہ زیادہ یہ پانچ سات گھنٹے کا سفر جو ہے نا بہت دور بھی اگر آپ نے جانا ہے اگر ایک ہی گو میں جانا ہوتا تو اسلامباد پہنچ چکے ہوتے ہیں that's it وہاں ایک رات قیام کرتے ہیں اگلے دن جلسہ یہ ایک طویل مارچ ہے اور یہ ایک طرح کا پیدل مارچ ہے یہ آپ کو ماہو کا مارچ یاد آتا ہے اس سے جو دس ہزار میل لمبا تھا تو اس لیے یہ ایک طویل دورانیے کا میراثون ہے اور تھکا دینے والا بے پناہ مٹی گھٹا بے شمار مسائب مسائل موسم اور نیند یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک اچھا کمانڈر وہ اس کا خیال رکھتا ہے دیکھیں نا عمران کا ایک اچھا کپتان ہونا یہاں پہ بھی کام آ رہا ہے یہ ہمیشہ ڈریسنگ روم میں کہا کرتا تھا کہ میں تمہاری ایمانیات پہ شک نہیں کرتا کہ تم فلان جگہ جاؤ گے فلان جگہ جاؤ گے لیکن ایک بات یاد رکھنا آج جلدی سو جانا کیونکہ صبح بہت ٹاف کمپیٹیشن ہے بڑی تیز بالنگ ہے یہ ویسٹ انڈینز کی اور تیز وکٹس ہیں تو بھئیہ آپ کی آنکھیں کھلی چاہیے مجھے یہ نہ ہو کہ تم پچھ پر سو رہے ہو یہ تو ہے اس کا ایک امومی اسلوب کہ ہم نے ایک طویل دورانیہ کا کام کرنا ہے میں نے پوچھا تھا دو تین دوستوں سے بات بھی ہوئی حافظ فرد سے بھی بات ہوئی سلمان صوفی سے بھی بات ہوئی اب سلمان بھائی کو ہم سلمان صوفی کہتے ہیں تو پتہ نہیں ان کا نام کا یہ حصہ ہے بھی کہ نہیں لیکن وہ اتنے شاندار ہیں کہ وہ ایک صوفی مجسم ہے تو اس لیے میں انہیں صوفی کہتا ہوں تو انہوں نے بھی کچھ اس سے ملتی جلتی بات کی کہ انشاءاللہ ہم اسی پیس پر چلتے ہوئے تھوڑا سا پیس اب صبح کریں گے لیکن یہ کہ تھکاوٹ بہت تھی تو یہ روکنا پڑ گیا لیکن یہ جو آج جس طرح سے اس کو کال آف کیا گیا ہے نا اگر تو یہ کل والا معاملہ ہوتا جیسے کل تقریباً رات بارہ بجے ساڑھے گیارہ بارہ کے قریب انہوں نے اس کو کال آف کیا ہے میں آزادی چوک انہیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا میری ٹیم بھی موجود تھی میرے ریپورٹرز بھی موجود تھے میں وہاں پر ایک چھوٹا سا کیوٹ سا ایک ویلاغ کر لیتا میری کسی سے بھی ملاقات ہو جاتی اکابرین میں سے ان کے ساتھ گپ لگا لیتے عام جرنل ایک موڈ دیکھنا اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ایک میلے کا سما تھا تو وہاں جانا اس لیے بہت ضروری تھا میں پہنچا تو پتہ یہ چلا کہ جناب پیچھے ہی کال آف کر لی گئی ہے اوکے اس کی سمجھ آتی تھی لیکن آج it was too early too early اور میری اطلاع ہو سکتا ہے غلط ہو میں اس کے سورس پہ شک تو نہیں کرتا اور قرائن بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے لیکن وہ deny کرتے ہیں especially خان کا اپنا tweet کے بھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں رپروشمان سے متعلق یہ جو reconciliation سے متعلق یہ جو مذاکرات سے متعلق یہ سب منگھڑت ہیں ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور ہرگز ہرگز ہم کال آف نہیں کر رہے ہم جاری و ساری رکھیں گے کل یہی سے مرید کیسے شروع کریں گے آگے اور اتنے وجہ پہنچیں گے گجران والا بلا بلا اسی طرح ان کے سٹاف کے لوگوں نے انتہائی قریبی سرکل نے یہی بتایا کہ ایسا ہے لیکن جو میرے sources ہیں دوسری جانب کے اب وہ کون ہیں وہ سیاسی بھی ہیں غیر سیاسی بھی ہیں میڈیا بھی ہے اور outside the میڈیا بھی ہیں کہ خان صاحب کو اطلاع ملی تھی کہ somebody wants to speak with him somebody very important اور خان صاحب نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو اچھا یہ again میں کہہ رہا ہوں دروغبر گردن راوی کہ مجھے کسی authentic source جو اپنے آپ کو disclose کرے اس کے حوالے سے یہ خبر مجھ تک نہیں پہنچی تو وہ فوراں شہر کی طرف واپس گئے کیونکہ لاہور قریب تھا گجرانوالا دور تھا انہیں rest بھی کرنا تھا وہ زمان پارک آ کے rest کرنا چاہتے تھے لیکن وہ واپس آئے اور اہن ممکن ہے کہ وہاں پر چونکہ signal ٹھیک نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے نا کہ خان جب travel کرتا ہے تو اس کے ساتھ signals کے مسائل ہوتے ہیں jammers چلتے ہیں ساتھ ساتھ تو it is not easy کہ آپ communicate کر سکیں پھر اس سے کچھ دیر بعد دو تین televisions نے ایک دو نیٹ ورکس نے اور سوشل میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ عارف الوی کی وساطت سے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کمانڈر ان چیف ہے armed forces آف پاکستان کا اس کی وساطت سے کوئی گفتگو کا آغاز ہوا ہے جس میں شرکت کے لیے خان بہت تیزی سے واپس لوٹا ہے اب وہاں جا کر جو میرا یوں سمجھ لیجئے کہ کسی حد تک یہ آگے یہاں تک تو خبر تھی اور کسی حد تک اس کو testify بھی کیا اسد عمر نے کہاں جی ان کے موں سے نکل گیا ہوگا انہوں نے کہہ دیا میڈیا سے کہ ایک ضروری میٹنگ تھی جس میں شرکت تھی ان کی اب بار بار یہ بات چل رہی تھی کہ انتہائی اہم شخصیت کے ساتھ لاہور میں ملاقات نو میں نہیں مانتا کہ یہاں اہم ملاقات اہم شخصیت ان لاہور یہاں اہم ملاقات اون ویڈیو لنک ٹھیک ہے جی جو کہ وہاں ممکن نہیں تھا ٹرک سے ممکن نہیں تھا تو وہ واپس گئے جب واپس گئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ این ممکن ہے اب یہ مجھے نہیں پتہ میرا اندازہ ہے پنجابی میں جو کہتے ہیں گویڑ میرا گویڑ ہے کہ میں بھی پرائم نیسٹر وانٹی ٹو سپیک ویڈیو لنکتے ہیں کرٹسی پریزیڈنٹ آف پاکستان اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں مزاق ہو سکتا خان کے ساتھ کے آپ کے ساتھ رانہ سنا اللہ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ فوراں واپس آئیں آدھے رستے سے اب اس پر اگر آپ کو چودری پرویزلائی کا فکرہ یاد ہو بڑی دلچسپ بات انہوں کی انہوں نے کہا جی ملنا ہی ہے خان صاحب نے انہوں نے ملن جیڑے میٹر کر دے پیپل ہوں میٹر بیکاوز دہ بک سٹاپس دیر یہ رستے میں کس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو این ممکن ہے خان نے انکار کر دیا ہو اور اس نے ہی کہا کہ اوکے ای کن سپیک ویڈیو پرائم نیسٹر آلسو ای کن سپیک ویڈیو بڑیو ویڈیو سیکشن آفیسر if you give me the date first date دو اور پھر دیکھو جہاں کہو گے میں بیٹھ جاؤں گا زمین پہ بیٹھ کے تمہارے ساتھ مذاکرات کر لوں گا لیکن پہلے date دو اب ہو سکتا ہے وہاں سے date کے معاملے میں پسو پیش کیا گیا ہو اور یہ effort جاری رہی ہو مثلا یہاں پر اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ خبر ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس دوران خان کو ایک دوست کا text message گیا تھا اور اس نے مجھے پھر بتایا کہ exactly چونکہ conversation ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ جب تک clear cut date نہ دیں آپ کو آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے بیٹھنا بھی نہیں ہے اور ہرگز ایسا نہ کیجے گا تو خان نے آگے سے جواب دیا تھا دو لفظی آپ جاننا چاہتے ہیں کیا تھا yes ہے بلکل اور یہ first hand information ہے خان نے کہا تھا no way اس no way کیسا مجھے سارا ایک اور no way بھی یاد آئے جو بڑا مزاہیا قسم بن ہوئے ہے جو کہ ابھی recently جایا ہے شہباز شریف کے والے سے کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے میں تین نام دیتا ہوا ارمی صرف کہ تم بھی تین نام دو ہم اس میں سے چونس کر لیتے ہیں اور شہباز شریف نے ریپلائے کیا عمران خان کو کہ میں نے تھینکیو کے ساتھ اس آفر کو دینائے کیے سمجھ بھی آتی ہے اتنا پاپلر وزیراعظم بتا رہا ہے جس کے پیچھے کروڑوں نہیں بلکہ عربوں کے کراؤڈز ہیں اس کو اتنے ووٹ ملے ہیں اتنے ووٹ لے کر وہ اتنا پاپلر ہے وہ دلوں میں بستا ہے اس کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں اگلے کئی سو سال تک اسے ایک ہیرو کے طور پر یاد کیا جائے گا تو آج وہ وزیراعظم ہے اور اگر وہ کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہی کہتا ہوگا وہ کہتا ہے نا کہ مارک انٹینی کہ yet brutus says Caesar was ambitious and brutus is an honorable man تو i would say شہباز شریف is an honorable man if he insists i can believe him اچھا آگے چل کے انہوں نے no way کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دریچہ اس وقت کھلا ہوا تھا اور آپ کی آئی ٹی لینگویج میں یہ ونڈو اس وقت کھلی ہوئی تھی جب یہ معاملات ہو رہے تھے تو ہو سکتا ہے last minute پہ خان کو پھر کسی نے ڈچ کر دیا اور یہ دیکھ کر کہ یہ تو اتنی دور سے واپس آگیا ہے ہوئے یہ تو he's so eager to talk وہ good faith میں کرتا ہے جب بھی کرتا ہے اس میں کوئی اس کی عزت میں کم ہی نہیں ہوئی اسی بانے اللہ نے اسے اچھی نین دے دی ہوگی آپ کو پتہ کیا ہوا ہے کل سوہ تین بجے خان آن لائن تھا اور بڑی دلچسپ چیزیں اس کے ساتھ ایکسچینج ہوئی دوستوں کی ہماری بھی آج وہ بہت جلدی سو گیا ہے بہت جلدی کیوں اس کے تیور اچھے نہیں ہے صبح بہت تازہ دم ہو کے اٹھے گا جاغ کرے گا کیونکہ کافی دن سے اس نے جاغ بھی نہیں کیا ہوگا اور تازہ دم ہو کے وہ نکلے گا تو اس لیے یہ کہنا کہ security reasons یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ رات کو پڑھاؤ کرو لیکن security سے زیادہ میرا خیال ہے convenience ہے کہ سارے گھروں گری جائیں rest کریں آرام کریں اگلے دن پھر آ جائیں آپ کو تو activity چاہیے اور آپ کو جلدی کہہ کیے میری مانے نا یہ snail space کا لفظ استعمال کیا ہے الجزیرہ نے that was very interesting کہ اس کا truck snail space پہ چلتا ہوا جو یہ سفر تیہ کر رہا ہے تو اسی صاحب سے انہیں ایک مہنہ سفر جاری رکھنا چاہیے ایسی کیا بات ہے ایک activity ہے ایک سلسلہ ہے اتنی پابندیوں کے باوجود آپ کو میڈیا مل رہا ہے ٹھیک ٹاک مل رہا ہے live کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو live ہی دکھانا ہے بھئی یہ کس نے کہا ہے live یہ live کے ششکے جو ہیں یہ ہمارے linear channels نے خامخواہ ڈی ایس این جی کو justify کرنے کے لیے کہ پر پیس ہم کروڑ کروڑ روپیہ دو دو کروڑ جو ہم نے خرچ کیا ہے وہ تو شکر ہے ان کو ہیلیکاپٹرز چوپرز کی اجازت نہیں دیگی ورنہ ہیلیکاپٹروں سے یہ coverage کرنا چاہتے تھے تو live کی ہرگز ضرورت نہیں ہے اچھی خوبصورت footage تیار کریں جس کا جیسے جسے جو بن پڑتا ہے اپنے موبائل کیمراز کے ساتھ فونز کے ساتھ جیسے بھی ہو سکے وہ کریں اور اپنے وی لاغز میں استعمال کریں پھر digital channels ایسے ہیں social media پہ اتنا شور ہے کہ آپ کو مخفی رکھا نہیں جا سکتا خفیہ رکھا نہیں جا سکتا یہ جو اس کا استقبال لاہور میں ہوا ہے ایک سے زائد جگہوں پر اور پھر شادرہ نے جو حق ادا کیا ہے وہ فقید المثال ہے اور آگے چل کے اس کا مومنٹم بڑھے گا مونس آج ہی پہنچا ہوا تھا گجرات کیونکہ وہاں پہ stop over ہے اور یہ سارا سلسلہ اس طرح رہے گا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ رات کا اگر وقفہ کیا جائے تو یہ بہت جو یہاں پہ دو question میں کرنا چاہوں گا جناب اس point کے پر آنے جو دفاعہ تمیزی ہو رہے ہیں container کے اوپر اس point کے پر آنے وہ that is intolerable بہت زیادہ لیکن اس سے پہلے دو question مجھ سے نمبر ایک یہ ہے کہ یہ جو مضاقرات کی باتیں وہ شور سے چھوڑے جا رہے ہیں میڈیا میں آپ کو نہیں رکھتے یہ fake narrative کے چکر میں لوگوں کو دور رکھنے کے لئے یہ کوشش کی جاری ہے کہ مضاقرات کا دعویٰ کر دینا اور ایک خبر اپنی طرح سے چھوڑ دینا میڈیا میں تاکہ لوگوں کا جو جسپہ ہے وہ کام ہو سکے آپ کسی کو کسی کی توجہ deviate کرنے کے لئے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں distract کرتے ہیں تو اس سے زیادہ کیا deviation اور distraction ہو سکتی ہے کہ عمران کو vote مت دو اس نے تو assembly میں بیٹھنا ہی نہیں ہے اور وہ تو assembly میں بیٹھنا چاہتا ہی نہیں اس نے اپنی اصلی سیٹ چھوڑ دی ہے تو اس پر تم اتنے بے وکوف ہو کہ تم اسے vote دے کر اپنا vote ضائع کر رہے ہو ایسا ہی ہو ہے نا کہ وہ پھر جیتا ہے اس نے اپنا ریکارڈ توڑا ہے پانچ کا ریکارڈ تھا اس نے چھے کے ساتھ توڑ دی ہے لوگوں نے symbolically اس کو vote دی ہے کہ ہمارا مذاکرات اور نو مذاکرات سلا اور نو سلا ہمارا اس کے ساتھ کھڑا ہونا ارشد ضروری ہے اور ارشد شریف کے باقیے کے بعد تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ integrity اور commitment دیکھنے میں آ رہی ہے youngsters کے ہاں یہاں پہ سر ایک چیز آپ نے جو ذکر کیا ہے سیڈوں پہ سیڈیں جیرنے کا وہاں پہ ایک بڑا مزے کا ایک سین آیا ہے اسلام آباد حائی کورٹ میں توشک خانہ ریفرنس کیس میں تو وہاں پہ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے پشل کی ہے طریقہ انصاف کے وقیر صرف کہ آپ کو کیا جلدی ہے اس کیس کی ایرنگ کرنے کی اور وہ کی آنے دے فیصلہ آنے دے ڈیٹیل فیصلہ ہمارے پاس آئے گا ہم کریں گے تو جو طریقہ انصاف کے وقیر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اس نے جلدی ہے کہ عمران خان نے اگلے الیکشن میں حصہ لینا ہے جو کرم میں ہونا ہے اور دوسرے میں تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھے کہ کیا عمران خان اچھا جی دوسرا سوال آپ بھول گئے تو چلیں سو سوالوں کا ایک سوال ہے کنٹینر پہ بدتمیزی اس طرف آ جائیں بڑا کوششن ہے دو دنوں سے آ رہے یہ چیزیں اور ایکچولی اس بدتمیزی میں ہم دیکھیں اگر تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو میڈیا بھی بڑا ہائپ ہم نے آج کل ایک کام کی ہے آج ہم نے یہ کی ہے تو اس کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں گے کہ ان کو تھوڑا سا اخلاقیات اور یہ چیزیں بھی میں دیکھ رہی ہوں اور یہ ایک بہت بڑا نیریٹیو لے کے چل رہے ہیں حقیقی آزادی مارچ کا آزادی کا نیریٹیو چاہیے تھا یہ جو پرسوں ہوا فسٹ ڈے اور چاہے وہ بہت سینئر ہیں اور ان کا مخاطب ایک بہت نوجوان ینگسٹر تھا لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ وہ پارٹی پوزیشن میں آپ سے جونئر ہو سکتا ہے لیکن وہ اسی کیبنٹ کا میمبر تھا اور اس کی بڑی خدمات ہیں حماد کی اور اس کے باوجود لیکن یہ زیادہ پریشان کن بات نہیں ہے میاں اسلام اقبال کے ساتھ کسی کا پھڑا ہو گیا فلان کا فلان کے ساتھ ہو گیا یہ ہوتا رہتا ہے لیکن جو تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ خان کی موجودگی میں یہ ہونا یہ افسوسناک ہے اور جی جی اور اس پارٹی میں ایک چیز میں نے چند دن قریب سے دیکھا انہیں اور میں نے یہ کنکلوجن ڈرو کیا ہے میں اپنا احتجاج ریجسٹر بھی کروایا ہوں بتایا بھی ہے دو تین جو بہت قریبی دوست ہیں خان صاحب کے معاملات کو دیکھتے ہیں انہیں بتا دیا میں نے کہ یہ چیز زہر قاتل ہے جو آپ لوگوں میں بدرجہ عتم موجود ہے وہ یہ کہ آپ سب کے سب شدید انسیکیورٹیز کا شکار سارے کے سارے اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے خان صاحب نے خود حکم دیا تھا میں پوچھا تھا کہ کیا پلان ہے کل آپ آرہے ہو ہمارے ساتھ چلوگے میں نے کہا جیسا آپ کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھ لو آپ کا شو یہاں سے ہوتا ہے اسلام بات سے ہوگا رستے میں کہا جی رستے بستے والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ یہی لاہور سے ہوگا زیادہ میں اسلام بات سے کر لوں گا لیکن آپ نے کون سا فوراں پہنچ جانا ہے تو ہی سکتے میں اگر ہو سکا تو میں ضرور آؤں گا اور کنٹینر پہ آؤں گا باقاعدہ کوشش ہوگی کہ میں کنٹینر پہ خان کے ساتھ نہ جاؤ میں خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو یہ اچھے ویجولز ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ گوڈ آپ ٹکس ہوں گے خان کے ساتھ اظہاری ایک جہتی کرتے ہوئے مجھے بڑا فخر محسوس ہوگا ایسی تو بہت ہی آگے نکل جاتا ہے ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تو یہ سب کہتے ہیں لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یار آپ کیا اس کے عشق میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں ہمیں آپ سے اتنی امیدیں ہیں کہ آپ امپارشل ہو کے تو بھئی آپ فکر نہ کریں جہاں موقع خان نے دیا ہم ٹکا کے تنقید بھی کریں گے اور آپ کو یہی چہرے یہی زبانیں اس کے خلاف بات کرتی ملیں گی اور یہ بھی ہم اس کے لئے تعمیری تنقید کریں گے انشاءاللہ جس طرح وہ کہتا نا میں آئی ایس آئی پر تنقید جب بھی کرتا ہوں تعمیری کرتا ہوں ان کی بیٹرمنٹ کے لئے کرتا ہوں تو ہم بھی وہی کریں گے لیکن میں بوجود کنٹینر پر اس لئے نہیں جانا پسند کروں گا یہ آوائیڈ کروں گا خان کا حکم ہوا تو میں تو ٹائر کے اوپر بھی بیٹھنے کو تیار ہوں اس کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن یہ کہ وہاں پہ جائے نا تو انسیکیور سے ہو جاتے ہیں بہت انسیکیورٹی ہے اور وہاں پہ وہ بندہ بہت انسیکیور ہے جو ان کا رنگ لیڈر سا بن جاتا ہے وہ ہاتھ میں مائیک لے کر اس کو ابا جان کا ایک آئیٹم سمجھ کے پکڑے رکھتا کسی کو تماتا نہیں ہے حتیٰ ایک دفعہ اس نے خان کے ساتھ شرارت کی جو کہ بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے جب اس نے ایک ٹرکش آئیس کریم کرنے کی کوشش کی تھی وید خان پھر کل جو جھگڑا ہوا ہے اور اسے چھیننا پڑا کہ فیصل جاوید تمہیں ایک اچھے ڈیجے ہو اچھے ڈسک جوکی ہو اس سے زیادہ نہیں ہو آپ اپنا کلبر دیکھ پوزیشن دیکھ کر بچے مجھے تو تمہارے ہاتھ لگے ہوئے مجھے تمہارے اسی باس نے بلایا تھا ٹیلی تھون پہ اور تم نے یوں کر کے رکھا ہاتھ میں وہ کہ نہیں میں نہیں نہیں دینا کوئی یہ نہیں پتا تھا کہ آگے بھی ایک صحافی تھا وہ مجھے پڑا لکھا سا ایک انکر سمجھ رہا تھا جو کہ غلط ثابت ہوا تو جب میں نے ہائی جائک کر لیا تو پھر مجھے اشارے کنائے میں ہر تھوڑی در بات اشارہ کریں اس پہ آپ بات کریں لیکن یہ نہیں اور worst تیسٹ یہ ہے کہ اسے حماد کو مجبور کیا اس نے کہ حماد کو چھیننا پڑا تو یہ افسوس ناک ہی نہیں یہ شرم ناک بات ہے وہ تمہارے نزدیک پرائم نسٹر ایکس پرائم نسٹر یا جو بھی ہوگا ہمارا لیڈر ہے وہ اور یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ تم اس کے ساتھ نے اس طرح کی بد تمیزی کرو اس پیشلی جب آپ کا کرنا بنتا نہیں ہے خان صاحب جو تھے خان صاحب کی کیوں کہ آپ کوئی پتہ ہے خان صاحب کی طبیعت ہے وہ بڑی فکیرانہ طبیعت ہے وہ دونوں سائٹ میں آپس میں نو جو کر رہے ہیں خان صاحب ادھر کھڑے فکیرانوں کی دونوں تر آرام سے کچھ بھی اس سے قیزہ نہیں کی تو کنٹینر کے اوپر ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے اگر صحیح کی مہارش کون نے کامیاب کرنا ہے جب تک اپنے گھر کے اندر ہوں کیوں کنٹینر اس وقت گھر ہے طریق ایک انتہائی بڑی بہیاتی ہے میں کہتا ہوں اور کچھ نہ ملے ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے چاہے اس میں بڑے بڑوں کے نام آئے لیکن تم اتنے انسیکیور تم خان کی نظروں میں رہ کر اقتدار لینا چاہتے اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے پاگلو تم اس کی خوشنودی حاصل کیوں نہیں کرتے جس کے حکم پر جس کو اپنا حاکم اول بنا کر خان نکلا ہوا ہے خان جس کے حکم کی تعمیل میں نکلا ہوا ہے تم اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے ہو اپنے لئے اور خدا سے مانگنے والا کبھی پائیدان کے ساتھ لٹکنا بھاگنا یہ وہ لوگ ہیں جو خان کی عقیدت میں وہ کچھ کرتے ہیں جو کرنا بنتا نہیں ہے اور یہ کرتے کرتے بدتمیزی کا ارتکاب کر دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہم آج اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہیں لیکن اس نوٹ کے ساتھ کہ ایک عام تاثر کچھ حرصے سے میرے رومیس کے قصے بڑے مشہور ہو رہے ہیں کہ خان کی عقیدت اور اس کی محبت میں پاگل ہوا جا رہا ہوں اس کو لیڈر تو میں بہت بڑا مانتا ہوں اور اس دن تک مانتا رہوں گا جب تک اس سے بڑے لیڈر سے مل نہیں لیتا کیونکہ اللہ اللہ کر کے طویل عرصے بعد اس قوم اللہ نے لیڈر یہ ایسی ہے جیسے ایک طویل بانج پنے کے بعد اللہ نے کسی کے ہاں بیٹا پیدا کیا ہو تو وہ اس پر بہت خوش ہوتا ہے سرشار ہوتا ہے اور لہلہ ہوتا ہے ہماری کیفیت میری نہیں سب کی اس وجہ سے بھی ہے کہ لیڈر کا پیدا ہونا ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے اقتدار کے وائرس کا پیدا ہونا ورنہ یہ بانج اور رچڑ قسم کے حالات ہمیں پچھلے پچاس ساٹھ سال سے دیکھنے کو مل رہے تھے تو میں جس نوٹ پہ آج کنکلوٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رومیس یہ محبت یہ عقیدت اپنی جگہ پر لیکن خدا گواہ ہے جب بھی موقع ملا آپ بھی یہاں پہ ہیں میں بھی یہاں پہ ہوں خان بھی یہاں پہ ہے اور خان یہ موقع ہمیں ضرور دے گا لیکن اپوزیشن میں نہیں اقتدار میں آ کر دے گا کیونکہ اقتدار میں آنے کے بعد بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماکت پر ہماکت کرتا ہے تو اس وقت پھر ہم اس کی خبرگیری بھی کریں گے آج اس بات کو یہی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ یہ مارچ خوش اسلوبی سے پائے تکمیل تک پہنچے خواتین ازرات آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں اللہ حافظ ناصر